اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے مسائل بعض لوگ بیجتے ہیں جن کا تعلق خالصتاً قضاء سے مفتی فتوہ دیتا ہے قاضی بھی وہی فتوہ دیتا ہے امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ بات یہ ہے وہ بائی فورس امپلائی کر دے اس کو یہ قاضی ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا نمائندہ اور اس کا ملازم ہوتا ہے اور گورنمنٹ ہی اس کی تنخواہ دیتی ہے اور گورنمنٹ ہی اس کو اتھارٹی دیتی مثلاً یتیم بچے ہیں یتیم بچوں کا جتنا مال ہوتا ہے وہ قاضی شہر کی تحویل میں ہوتا ہے کہ شہر کا جو قاضی ہے وہ جتنی یتیموں کی پراپرٹی ہے وہ اس کو لے لے اور اس کی حفاظت کریں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ اجتحاد کیا کہ انہوں نے کہا جتنی بھی رقمیں یتیم لوگوں کی بیوہ عورتوں کی تم لوگ مجھے دے کے جاتے ہو یہ امانت نہ کرو یہ مقام تھا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے کہا تم امانت دے کے جاؤ گے چور لے جائے چورا کے لے جائے میری کوئی غفلت نہ ہو کوئی قدرتی حادثہ پیش آ جائے اور رقم ضائع ہو جائے تو فرمایا اسے میرے لیے تم امانت کی بجائے قرض کرتو تو جب قرض ہو جائے گا تو میں پکا پکا دینے کا پابند ہو جاؤں گا یتیموں کا مال قرض کے طور پر میں نے لے لیا میں جو مرضی کروں جب بھی وہ چاہیں گے میں انہیں ادا کرتوں اس پر ان کے دنانے میں ابن ابی لائلہ رحمت اللہ علیہ قاضی تو تھے مگر وہ پرخواش تو تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ قام بخشنے والے تھے کسی نے کہا حضرت آپ نے سنیا ہے ابو حنیفہ آج کل جو کھلا ہاتھ رکھا ہوئے نا یہ فلان یتیم کا مال ہے یتیم کے لوگ آئے تھے ورسہ اور وہ پیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دے کے گئے تو آپ نے فرمایا اس پر اپنی موہر لگا دو کتنا پیسہ ہے موہر لگا دی وہ توڑا بھرا ہوا تھا رکھ لیا تو عدالت میں ہی پیش ہو گئے ابن ابی لائلہ ان کا قاضی صاحب ابن ابی لائلہ کے رحمت اللہ علیہ ان کے عدالت میں یعنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بلا کے کہا کہ وہ پیسہ کدھر گیا ان کا بلائیں وارثوں کو لے جائیں وہ وارث آئے جب گئے تو اسی طرح وہ توڑا پڑا ہوا وہ جو کمیٹی بنائی تھی اس نے آکے رپورٹ دی اس کا حضرت امام ابن ابن ابی لائلہ کے پاس تو اتنی امانتیں اتنا پیسہ ہے کہ اس کو تو کوئی محتاجی نہیں ہے تو اس لیے کسٹڈی میں وہ چلا جاتا تھا مال سارا قاضی شہر کے پاس اور قاضی اگر چاہتا تھا تو اسے تحویل کر دیتا تھا مالکوں کی امانت نہیں ہے کرز کیونکہ امانت کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ ضائع ہو جائے تو اس آدمی کو دینا نہیں ہے لیکن جب وہ کرز ہو جائے گا تو اس کو ضرور وہ واپس کرنا ہے مال یتیموں کا ہے امام بنیفر احمد اللہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے امت میں یتیموں کے مال کو بیوہ عورتوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا اب تک تو مضالے میں یہی آیا ہے کہ ان سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا موسیقا